یہ جو آپ سکرین کے تصویریں دیکھ رہے ہیں کلتا تھا اس کے سکرین پر بلکل یہاں ناظرین یہ تصویر جو ہے یہ تصویر ایک مکان کے یہاں پہ بینگوارڈ بالا دھمالہنجی پورا کے تصویر ہے بلکل یہ ایک رہائشی مکان جو آپ کی چپیٹ میں ہے آتا کہ بتایا جارہا ہے کہ اس مکان کے اندر چار یعنی کمبے رہائش قضی تھے جس میں عبدرشید خٹانہ محمد دلتیف خٹانہ اور محمد یونس خٹانہ کے ساتھوں دلتیف خٹانہ یہ نے یہ چار برادر جو تھے یہ اسی مکان میں آہ چار کمبے اس میں رہائش قضیر اس میں تھے تھا تاکہ اچانک جو ہے تو پہل کے بعد آہ بات جو ہے اب اچانک مکان میں نمودہ رہے ہیں مکان میں نمودہ رہے ہیں تو اس کے آنن فانن آج میں جو ہے تو اس مکان کو جو ہے راکھ دیگر میں تبھیل کیا ہے بلکل ناظرین جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کلگان پرمیس کے سکرین پر یہ تصویر جو ہے یہ ہے بنگوار بالا دمال ہنجی پورا کے تصویر تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے شولے بڑھک رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ایک مکام دو مزلہ مکام جو ہے آکے چپیٹ میں آیا اور راکھ کے ڈیر میں تبدیل ہوا جہاں ناظرین بلکل یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بنگوار بالا کے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل کس طرح سے حتاکہ آگر کی مکامی لوگ انہیں بھی کافی زیادہ کوشش کی اس کو بجانے میں آتا کہ یہ ایک فار فلنگ آریا ہے جہاں واقعہ میں آہ فائران امرجنسی کو کافی زیادہ دکھت ان کو بھی کافی زیادہ دکھت ہوئی وہاں پہ پہ پہنچنے میں تو کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ جو بجھا رہے ہیں آہ برطن سے پانی پیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد ہی آہ موقع میں فائران امرجنسی بھی پہنچا ہے لیکن یہ فار فلنگ آریا ہے جہاں ان کو بھی کافی زیادہ دکھت پہنچنے میں ہوئی تھا کہ انہوں نے بھی کافی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے آگ پر کابو پا لیا جائے لیکن تب تک جو مکام جو ہے راک کے دیر میں تبدیل ہوتا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مقامی لوگ بھی انہوں نے بھی کافی زیادہ کوشش کی ہے اس آگ کو بجانے کے یعنی مکام کو جو ہے یہ جو آگ پر کابو پانی کیا تھا کہ بعد میں جب فائر ان امرجنسی آیا ان کے اس کے بعد ہی جو ہے یہ مکام جو ہے حتیٰ کہ یہ جو آگتی ایک مکام جو ہے راک کے دیر میں تبدیل لیکن اس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ موقع میں فائران امرجنس کے پہنچے کے بعد ہی جو ہے باقی جو اس کے ساتھ دیگر جو مکام وہاں پہ تھے وہ تو بلکل یہ کہیں گے کہ وہ آگ وہی پہ جو ہے کابو پا لیا گیا تو یہ کہیں گے کہ ابھی جو مکام یہ تصوری جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک رہنشی مکام جس میں چار برادر جو ہے وہ ایسٹی کمیونٹی کے لوگ جو ہے ریایت تو دیر تھے جس میں عدرشید خطانہ ہے محمد نتیف خطانہ محمد یانوس خطانہ اور عبدالدینی خطانہ ساکریں بنگیوارڈ بالا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو یہ مکام جو ہے آگ کے چپیٹ میں آیا ہے موسیقی 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 موسیقی